مریم نواز برامدات کو مزید مسابقت ہی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں وزیراعظم شہباز شریف کا شعبہ تجارت کے جائزہ اجلاس کے خطاب کہا ملکی ترقی میں نجی شعبے اور سنت کا کردار انتخائی اہم ہے غیر روایتی اشیا کی برامدات کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں ایکسپورٹس کے مصدقہ ڈیوٹی ڈراب ایکس فوری ادا کیے جائیں کراچی کور ہیچکورٹس میں اعزازات دینے کی تقریب آئی ایس پی آر کے مطابق اور کمانٹر کراچی لیفٹینن جنرل بابر افتخار تقریب کے مہمانے خصوصی تھے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو ستارہ امتیاز میلٹری تمغہ امتیاز میلٹری اور تمغہ بسالت کے اعزازات سے نواز آ گیا اسلامباد، راولپنڈی، راولا کوٹ، کوٹلی، ناران، کاغان، شوگران میں منسلہ دار بارش اور جالہ باری ہر طرف کالی گھجائیں دن میں رات کا سماں گرمی کا زور ٹوچ گیا موسم خوشکوار، پشاور سمیت، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں رات گئے بارش، مدربھکر میں بھی بادل بھرس پڑے لہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار گھر سے پارا نیچے آنے کا امکار مزیرا پنجاب مریم نواز نے لیپ ٹوپ سکیم کی منظوری دے دی وزیرا پنجاب کی زیر صدارت ہائر ایڈوکیشن سیکٹر ریفارم سے متعلق اجلاس پس پانتا اسلام ترجیحی بنیادوں پر نئی یونیوسٹریز اور کالیجز بنانے پر اتفاق وزیرا مریم نواز نے کہا ہر زیلے میں عالمی میار کی یونیوسٹری اور تحصیل کی سطح پر کالیج بنانا حدف ہے وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام باد کے سیکٹر ایچ میں زیر تعمیر جیل کا دورہ موسیل نقفی کا جیل کی تعمیر کے پہلے مرحلے کو چھے ماہ میں مکمل کرنے کا حکم وزیر داخلہ موسیل نقفی نے کہا ونصوبے کو سات سال تک لچکائے رکھنا سریحن نہ اہلی ہے دن راکھ کام کر کے جیل کی تعمیر بروقت مکمل کی جائے ناو مائی ہو گیا ناو مائی کی ہم سب مضمت کرتے ہیں ناو مائی کرنے والوں کی بھی مضمت کرتے ہیں ماف کرنے والے بنو ہم نے حکومت ہوتے بھی سب کو ماف کیا ہے اگر آپ ثابت کر لیں کہ گناہ ہمارا ہے ہم مافی مانگنے کو تیار ہیں لیکن اگر ہم ثابت کر لیں کہ گناہ گار کوئی اور ہے تو ہم سے مافی کون مانگے گا مزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور نے ناو مائی سے مطالق عام مافی کا مطالبہ کر دیا پشاور میں جلسے سے خطاب پہ بولے معنی پی ٹی آئی مذاکرات کے لئے تیار ہیں آہیے عام مافی کا اعلان کر کے آگے بڑھتے ہیں پی ٹی آئی قصور وار نکلی تو مافی مانگنے کو تیار ہے بے قصور نکلی تو پھر مافی کون مانگے گا راج عوام کا ہے گورنر راج نہیں چلے گا جو نائنٹھ مے کو ہوا ہے یہ کبھی میں نے یہ دہشتگردوں نے بھی یہ نہیں کر سکے جو یہ انہوں نے پچھلے سال کیا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے آپ کے خاندان کا بھی اس سے تعلق ہے اور جن کو آپ نے دہشتگردی کی ٹریننگ دی تھی چار مہینے ان کا بھی ان سے تعلق ہے جن لوگوں نے اقتدار کی خاطر یہ آگ لگائی اس دن فتنہ کیا فساد کیا یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی ان کو بیلز کیوں مل جاتی ہیں ہمیں کہا جاتا ہے ان سے بات کرو ہم کیوں بات کریں بھی وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں وہ دہشتگرد جماعت ہیں دہشتگرد رہیں گے دہشتگردوں سے کوئی بات نہیں ہوں گے نو میں تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے ایک دہشتگرد جماعت نے منصوبہ بندی سے جنہ ہاؤس پر حملہ کیا حملہ کرنے والوں کی زمانت کیوں مل جاتی ہے آج جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا جنہ ہاؤس لاہور میں خطاب کہا ہم سے کہا جاتا ہے ان سے بات کرو کیوں بات کریں وہ دہشتگرد ہیں دہشتگردوں سے بات نہیں کی جاتی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی جنہ ہاؤس میں شہدہ کے اہل خانہ کے احساس میں تقریب میں شرکت وزیرالہ نے جنہ ہاؤس گیلوری کا دورہ کیا شمیں بھی روشن کی آرمی جیف سے کمانڈر سینٹ کوم جنرل مائکل ایرک کوریلا کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے سلامتی مجترکہ تربیت کی طریقوں پر دبات خیال امریکی سینٹ کوم اور پاک فوش کے درمیان تربیتی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور کمانڈر سینٹ کوم نے خطے میں امن و استحقام کے لیے پاکستان کے مسلسل کوششوں کا اعتراف کیا عمران خان صاحب نے یہ برائے راست حکم جاری کیا ہے کہ شیرفزن مروت صاحب کو بور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولٹیکل کمیٹی سے فیل فور الیڈا کیا جائے ہمارے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کی حکومت کے ساتھ ان کو شیرفزن مروت صاحب نے بے پناہ بے پناہ انہوں نے نقصان پہنچایا شیرفزن مروت کا فاول پر فاول بی ٹی آئی نے ریڈ کار دکھا دیا سیاسی کمیٹی کے بعد کور کمیٹی سے بھی نکال دیا بانی جیرمن کی ہدایت پر شیرفزن مروت کو دونوں کمیٹیوں سے نکالا گیا عمر ایوب نے شیرفزن کو الگ کرنے کی تصدیق کر دی کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے شیرفزن مروت نے سعودی عرب سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی شوخاص دی آ جائے تحریک انصاف کی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ملک پھر میں رہ لیاں کئی شہروں میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورسی پر گرفتار کیا پینٹی میں جیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کو گرفتار کرنے کی کوشش کارکنان نے گاڑی میں بٹھا کر بھگا دیا ادھر تحریک انصاف کی ایک بار پھٹ نومائی واقعات کی شدید مزمت جیرمن پی ٹی آئی کا نومائی سے کوئی تعلق نہیں بانی نے بھی نومائی واقعات کی مزمت کی جیرمن پی ٹی آئی کا ایک بار پھٹ نومائی کی جیڈیشل انکوائری کا مطالبہ یہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے ہم جالی اسمبلیوں کو تسلیم نہیں کرتے ان اسمبلیوں کو عوام کی اسمبلیاں کہنا عوام کی توہین ہے جی ایو آئی سربراہ ملونہ فضل الرحمن کا پشاور میں جلسے سے خطاب کہا آٹھ فروری کے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اب معاملہ آگے بڑھے گا یہ رکنے والا نہیں کبھی نہ ہوا نہ آج ہے نہ کل تھا تلکلہ بھی ہوئی ہے اس حد تک ہوئی ہے کیونکہ میں نے ان کے بارے میں کچھ کہا دیا قبل وقت کہا دیا میں سمجھنا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے اس کے اوپر رییکٹ کیا کہ یار آپ نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ ایسے ٹھیک یہ کتا کسی جگہ کے اوپر 47 کا ذکر ہی نہیں آیا وہاں 47 اسے مطالق سابق نگرہ وزیراسمن وارم الحقاکر سے منصوب بیان بلکل غلط ہے راہنمان نون لیگ ہنیفہ باسی کی ایکسپریس نیوز کی پروگرام کل تک میں گفتگو کہا ہمارے دربیان کچھ دلکلامی ضرور ہوئی تھی لیکن فارم 47 کا لفظ تک استعمال نہیں ہوا نہ ہی سابق کمیشنر راولپنڈی کے نام کا کوئی تذکرہ ہوا کراچی میں نان چپاتی چینی اور آچے کی نئے قیمتیں مقرر نان سترہ اور چپاتی بارہ روپے میں بیچنے کا حکم کمیشنر کراچی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق دھائی نمبر آچے کی ایکس میل قیمت 90 ہول سیل قیمت 93 اور ریٹیل قیمت 98 روپے فی کلو مقرر فائن چکی آچے کی ایکس میل قیمت 117 ہول سیل قیمت 120 ریٹیل مارکٹ میں 125 روپے فی کلو مقرر اور پاکستان اور آئی لینڈ کے درمیان پہلا ٹی چونٹی میچ آج دبلن میں کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا فاس پالر محمد آمیر انگلینڈ میں ٹیم کو جوائن کریں گے موسیقی